ویلکم بیک ٹو می چینل بات کریں گے اداکار فیروز خان کے بارے میں جن کی زندگی مزید مشکلات کا شکار ہوتی جا رہی ہے فیروز خان کے لیے شعبز انڈسٹری کی طرف سے ایک اور مسئبت کھڑی ہو چکی ہے جیسا کہ آج کا لکس ٹائل ایوارڈز کی ریسلز چل رہی ہیں اور نومینیشنز ہوئی ہیں بہت زیادہ ایدہ اداکاروں کی اور ان میں فیروز خان خدار محبت جو ان کا ڈراما ہے اور باقی جو ڈراماز ہیں ان میں نومینیٹ ہوئے ہیں فیروز خان کی نومینیشن ہے اور آویس ان کی نومینیشن ہے یہ انوائٹیڈ ہیں لسے میں اور جیسے ہی شرمین اوپیت چنائی کو پتا چلا کہ یہ نومینیٹیڈ ہیں ان کی نومینیشن ہے فیروز خان کی تو انہوں نے لکس ٹائل ایوارڈز کو ایک لمبا نوٹ لکھا اور انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی جو سریمنی ہو رہی ہے یا ایسا ایوارڈ ہو رہا ہے اس میں بالکل نہیں جا سکتی جہاں پہ عورت پہ ہاتھ اٹھانے والوں کو انوائٹ کیا گیا ہو کیونکہ فیروز خان کے خلاف ان کی وائف نے تشدد زیادہ تصاویر وائرل کی تھی سوشل میڈیا پے پروف کے طور پر اس لیے کافی زیادہ ادھکار ان سے اب بہت دور دور ہو چکے ہیں اور ان کے کافی بڑے پروجیکٹ بھی ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اب لکھ سٹائل ایوارڈ ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے پاکستان کا اور یہ ان کے لیے کافی زیادہ نقصان کا باعث ہے شرمین عبد چنائی وہ پروڈیسر ہیں جو کہ آسکر وین کر چکی ہیں دو سے تین بار اور اب وہ لسے میں انوائٹیڈ تھی اور انہوں نے کہا نہیں میں ایسے شو کو کسی طور پر بھی جوائن کرنے کے لیے گریڈی نہیں ہوں میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے میں ایسی چیز میں نہیں جا سکتی جہاں پہ ایک ڈومسٹک وائلنس کرنے والے کو اپریسییشن مل رہی ہو اسے ایوارڈ مل رہا ہو اس کی نومینیشن ایوارڈ کے لیے ہو تو کائنڈلی مجھے مت بلائیے اور میں نہیں آ رہی اس شو میں آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا